ناظرین ایسے وقت میں جب قومی کھیل حاکی پہلے ہی زبال کا شکار ہے ڈیڑھ ماہ میں حاکی کے تین بڑے ایونٹس میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹیم بدل گئی حاکی کا فارمیٹ بدل گیا لیکن پاکستان حاکی ٹیم کی قسمت نہ بدلی اور پہ در پہ شکست پاکستانی ٹیم کا مقدر بن گئی دسمبر میں جونئر وائلڈ کپ ہوا جو ملائشہ میں کھیلا گیا اس میں پاکستانی سینئر ٹیم کے دس سے دس کھلاری کھل لئے تھے لیکن ٹیم کارٹر فائنل سے آگے نہ بر سکی اسپین کی جونئر ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو شکست سے دوچار کیا پھر پاکستان آگی ٹیم اولمپکس کالیفائر کھلنے وہ مان گئی وہاں بھی ناکامی ہاتھ آئی پاکستانی ٹیم سمی فائنل کے لئے کالیفائر کر کے امید روشن ضرور کی لیکن سمی فائنل میں نیجی لینڈ نے پاکستان کو ایک کے مقابلے میں دو بول سے شکست دے دی اور پاکستان ٹیرس اولمپکس کے لئے کالیفائر نہ کر سکی یہ تین مرتبہ کی اولمپکس چیمپئن تیسری بار اولمپکس سے باہر ہو گئی اس کے بعد مسکت میں ہاکی کے چھوٹے فارمیڈ فائیوے سائیڈ ہاکی ورلڈ کپ ہوا یہاں بھی پاکستانی ہاکی ٹیم کی کارگرد کی انتہائی مایوس کنوائی نائجی لیا کو تو پاکستان نے شکست سے دو چار کیا لیکن ہالینڈ اور پھر پولینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستانی ٹیم فائیوے سائیڈ ہاکی ورلڈ کپ کے فائنل کی دور سے بھی باہر ہو گئی پاکستان اب اس ایونٹ میں نو سے بارہ پوزیشن کے لئے میچ کھیلے گا یوں ڈیڈ ماں میں پاکستان ہاکی ٹیم نے تین بڑے ایونٹس میں شرکت کی لیکن کسی ایک میں بھی کامیابی ہاتھ نہ آئی ناظرین ہم تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خدافیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا